اسلام علیکم عزقر بھی عزقر بھی جو آپ کی چیمپئن برڈز ہیں اور جو برڈز آپ کے پاس بعض ایسے برڈز کیوں گے جن کے کچھ پوائنٹ ان میں کام ہوں گے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان دوستوں کو پتا چلے کہ کس پوائنٹ کے برڈ ہونا چاہیے کسا برڈ ہونا چاہیے جو چیمپئن بنتا ہے یہ فیوے لابے دیکھ رہے ہیں اس کے ہنڈرڈ پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں اس کی چونچ سے لے کر اس کی آنکھوں سے لے کر اس کی تیل اور پرموز تک ہر چیز کے اپنے 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 علاقہ نمبر ہیں جو پوائنٹ میں برڈ کی چونچ ہوگی وہ ہمیشہ بلیک ہوگی اور اگر یہ چونچ وائٹ ہوگی تو پھر اس کی نمبر کٹ جائیں گے جو وائٹ برڈ ہیں یا جو کرین بار اور اس کی برڈ ہیں ان کی چونچ وائٹ ہوگی بلیک نہیں ہوگی وائٹ برڈ کی آنکھ جو گی وہ اورنگ سرکل کے اندر بلیک ہوگی وائٹ برڈ کی آنکھ کھوڑ بلیک ہے کیونکہ یہاں پر دست ہوتا ہے جو پچانک یا پائٹ کہتے ہیں یہ جو ہونا تاہی یہ ایک آنکھ سے شروع ہو کر اس آنکھ تک ہونا تاہی ہے مکمل پیچھے مکمل رنگ نہیں ہوتا ہے اگر مکمل رنگ ہو جائے گا تو یہ اس کی کٹنگ آؤٹ ہو جائے گی اور نہ یہ نیچے کٹانگ ساتھ مچھو میں لگا ابھی نہیں ہونا تاہی ہے اچھا یہاں پر میں ازغر بھئی کی یہاں پر ازغر بھئی کی میں بات دوستو یہ جو وائٹ کلر کا جواب کو نظر آ رہا ہے چاند ازغر بھئی اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل راؤنڈ بھی نہ ہو اور بلکل ٹانگوں کے ساتھ ٹچ بھی نہ ہو ٹانگیں اور جو پاہول ہیں یہ وائٹ کلر میں سفید ہونے چاہیے یہاں پر کلر نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ وڈر کے سیدھر ہیں کلیاں جو اس چینل کہتے ہیں ان پی ایک را ہوگی تاہیے کہ ساتھ کلیاں سفیل ہونے چاہیے اور اس کیوں پر آلے بلو یا بلائٹ جو ہوں یہ بھی چونکہ بلو بار کائٹ ہے تو یہاں پر باز ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں ان میں ایک نقص ہوتا ہے وہ بھی ایک منس پرنٹ ہے جو ٹیل ہے اس میں وائٹ پر نہیں ہوتا وہ میشہ پائٹ کلر میں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ایک سٹینڈر بیٹ ہے اس کے دھنگز یہ ہیں وہ ہمیشہ تیل سے چھوٹے ہوں گے تیل سے بڑے نہیں ہوں گے اور جو اس کے دھنگز ہیں پا رہے ہیں تو یہ ایک آپ کو دکھا رہا ہوں ایک سٹینڈر بیٹ دکھا رہا ہوں اب یہ ایک دیکھیں یہ ایک فیمیل ہے بہت اچھی فیمیل ہے لیکن اس کے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے آگر سے جو اس کے چاند ہے یہ کم ہے یہ اس کی کٹنگ میں ایشو آگئے آپ اس کو یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ سٹینڈر بیٹ تو یہ ایک سٹینڈر بیٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے جو سامنے سے چاند ہے نا وہ صحیح نہیں آیا ملنا اور باقی وائٹ میں از غربی وائٹ میں یہ دیکھیں وائٹ میں یہ برڈ ہے وائٹ کی چونچ ہمیشہ وائٹ ہوگی ٹھیک وائٹ کی چونچ میں اگر کالا داغ آگیا تو وہ اس کی نیکٹر مارکن ہے وائٹ کی آنکھ ہمیشہ بلیک ہوگی باقی ساری اورنگ آنکھ ہوگی اس کی آنکھ اگر بلیک نہیں ہیں تو یہ اس میں نیکٹر پورنٹ ہے باقی پورنٹ سیم ہے کیونکہ وائٹ کے اندر بلیک پورنٹ نہیں ہوتے اگر بلیک پورنٹ آگیا تو پھر وائٹ نہیں رہے گا وہ ٹائگر میں یا سپلیش میں آٹ جائے گا باقی پورنٹ ہوئی ہیں کہ ٹیل سے چھوٹے ہوں اس کے رنگ اور سیمٹی فائیو ایٹی انگل پر اس سن کو جیٹ کھوڑا ہوتا اور جو اچھا بیلون ہو وہ ایک سائیڈ کو اوپر نہ نکلا بلکہ بلکہ بیلون کی اوپر ٹیک ٹھیک اور کوئی برڑ جس کے اگر پوائنٹ دوستوں کا آپ بتانا چاہیں ان کے ابھی میں کوئی جاتا ہوں کہ یہ جیسے ٹی میل ہیں شو برڑ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پکتے ہیں مو جس کو آپ جو کھیلے جس پہتے گیا اور وہ ادھر پاگئے اور ادھر پاگئے فی میل آپ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئی ہے جتنا ان سے آپ پیار کریں گے ان کو منزہ ٹیم کریں گے کوئی شو برڑ ہوں گے اچھا اگر فی میل ڈر رہی ہے تو وہ بھی نیگٹیو مارکنگ ہوگی جی وہ بھی کیج کے مرکنگ ہاتھ پہ جائے تو وہ پہتے جائے گی اور پہتے جائے گی نہ بنا ملون بنائے کی نیگٹیو مکھڑی ہوگی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ آپ کچھ بزاریں اور شو سے پہلے ان کو مل سے مل کو سپیڑ کریں انہیں ریڈی کرنے کے لئے کوئی سپیشل چیزیں یوز ہوتی ہیں کہ یہ الگ کرنے پڑتے ہیں صرف اگر آپ کو اس کی نانا کریں اور ان کو آپ میس میں پڑا کرو آپ صرف یہ کریں بیٹ میں جو ان کیونک پارٹیشن وہ آپ کو کوئی کپڑا یا کسی چیز لگا دیں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھیں بھی نہ یہ صرف آپ کو دیکھیں ہم سے بہت ہی آپ سے ٹیم ہو جائیں لیکن یہ صرف یہ ہی بندہ ہے یہ صرف یہ ہی ہے جانداز کا کام دیکھیں پھر وہ آپ کی طرف ٹیٹریکٹ ہوگا آپ کی طرف وہ آئے گا اگر آپ کھینٹیں گے تو پھوٹی فائب ڈیرز کے بعد یہ بنایے پھول آئیں گے اور شو کی تیاری سے پہلے ہم دیڑھ مارس پہلے آپ کو مارس یہاں پڑھیں گے ایک چیز اور مجھے بتائیں میں اس ٹاپک سے ہٹ کے میں جاؤں گا کہ ان میں سب سے زیادہ بیماری کون سی آتی ہے سب سے زیادہ بیماری کون سی آتی ہے سب سے زیادہ بیماری انڈی ویرز آپ کی طرف کتے ہیں جیسے آپ پورٹوں میں جانتے ہیں وہ ویرل دیڈیز ہیں ان میں بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض برڈ کے بیلون لٹک جاتے ہیں تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے زیادہ بیماری کون سی آتی ہے زیادہ بیماری کون سی آتی ہے جو پانچ سات سال برڈ ہوگا اس کے بیرون نیچے ہو جائے گا یا اس کے اگر آپ سرمائیتا ہے کہ چیٹ کیسی ہے کہ وہ پڑھا 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 یا اس کی آپ مسلسل بریڈ سے بھی رہے ہیں بسکر یہ جو اس نے ابھی بیرونہ بنا کا جو مصد دیا ہے یہ جو کیا کہ میں اس بریڈ بہت کام لی بریڈ کی اتتار ہے اور ابھی مسلمی سید کا بی اصطرحت ہے برڈ بہترین ہو گیا اچھا ازغربی اس برڈز کی پرائز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں پہ انڈ ہوتی ہے اس متعلق بھی دوستوں کو بتا دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر بلڈ لائن میں ہوائیں گے تو کس رینج سے کس رینج کے برڈ وہ لے سکتے ہیں اچھا جو ایک سٹینڈرڈ ملین کے پیر ہے وہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ کی رینج میں ملے گا اچھی ازار ایک لاکھ سپر بین دیکھ بھی ڈیڑھ لاکھ اچھی ملے گا تو اس سے کم اگر کوئی کام کے پیر گیاں وہ پر آسے سا وہ پورٹی ڈاؤن ہو جائے جو میرے آدمی سے ہی مل ہے اس سے دیکھت کپیر آپ رینج کی تقریباً ایک لاکھ سے رینج میں ہوگا ایک لاکھ سے دیکھنیز تک اس رینج سے رینج میں لے گا تو جب کچھ میں بتا ہے ہمیں بہت بین بہت بین بہت بین چاہیے تیس تیس آج تیرہ کا تو یہ چھتنی ملے گا اچھی کوالٹی کے برڈ کے لیے اچھے پیسے دینے پڑیں گے یہ بسیل بات ہے یا پھر کوئی فارٹڈ برڈ ہو جائے گا تو سی میرائنسیو کی جوڑنوں سے بند ہوگی ایک بائنڈ یا میل پٹیل نہیں ہوگا تو وہ کلپ گانی کے لیے تو وہ سب سے بھی تو وہ ایک بائن پاس مطلب نہ کچھ چنر برڈ ہیں وہ میں نہیں وہ چھتنی ہیں آخر میں دوستوں کو کچھ کہنا چاہیں گے دوست میں یہ کیا رہا ہوں کہ ہم آپ مشین آپ دونوں پر ہیں ایک سو لوگ جو آتے ہیں یہ پچھیں کہ اگر آپ نے اس شوق میں آتے جانا ہے تو آپ کچھ اور سا سبب دونوں پر دار کرنا پڑا گیا لیٹ بھی آئے جائے گی انشاءاللہ نیا برڈ نئی جگہ پہ جا کے اس کو اپنا وقت لیتا ہے انسان لیتا ہے تو پھر پرندے آپ انسان ایک شخص کی جو شخص کی طرح جائے اس کی فراغ اس کو راستی آتی ہے وہ ایسا ایسا اس پانے پہ اس فراغ پہ آتی ہوتا ہے اور کباس مہور میں اجزت پات یہ پرندے بھی انکم بھی آتے ہیں نیا پرندہ جاکی لیں اس کو اپنی مہور انٹیلے اجزت ہوئے لیں اور آپ کو ایسے تھی آپ کو کچھ دے گا اور آپ کو کبنا پڑا گیا تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ازغر بھائی نے آپ کو پوائنٹس ہی بتا دی ہیں ٹھیک ہے اور جو بارٹس سے ریلیکٹڈ انفرمیشن تھی وہ بھی ساری آپ دوستوں کو بتا دیئے جو کوسٹن تھے وہ سارے ازغر بھائی نے ان کے انسان دے دی ہیں جس کسی بھائی کا کوئی بھی کوسٹن ہو وہ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جب بھی بنائیں گے انشاءاللہ وہ کسٹن ازغر بھائی سے لازمی ہم پوچھیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تمام دوستوں سے ریوکیسٹے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا آئیکن کو دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئے توفق کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ازغر بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ